سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے مسجد الحرام اور محرم الحرام جیسے مقدس الفاظ میں لفظ حرام کیوں استعمال ہوتا ہے انتہائی اہم معلومات جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام اور محرم جیسے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ حرام کا لفظ کیوں آتا ہے لفظ حرام تو ہمارے نزدیک اچھا نہیں اسے خانے کعبہ کے لیے استعمال کرنے سے ججک محسوس ہوتی ہے اصل میں یہ ججک ہماری عربی زبان سے ناواخفیت کے سبب سے ہے عربی زبان کے وہ الفاظ جو دیگر زبانوں جیسے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں وہ کئی بار اپنے حقیقی معنی کھو بیٹھتے ہیں یا اپنی ممکنہ وسیعت سے محروم ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ایسے تصورات جوڑ دیے جاتے ہیں جو لفظ کی اصل روح کے خلاف ہوتے ہیں فقہ اعتبار سے چونکہ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے دین ہمیں روکتا ہے لہٰذا ایسے افعال کے ساتھ ساتھ لفظ حرام سے بھی ایک غیر محسوس ناپسندیگی ہم سب مسلمانوں کے ازہان میں گھر کر گئی ہے حرام کے لغوی معنی روکنے کے ہیں حرام مادہ لفظ حرم سے نکلا ہے جس کے ایک معنی مقدس جگہ کے بھی ہیں مسجد الحرام چونکہ مقدس ترین جگہ ہے اور اس میں بہت سی حرمتیں بھی مقرر کی گئی ہیں اسی ریایت سے اسے مسجد الحرام یعنی حرمت والی مسجد پکارا جاتا ہے مسجد الحرام حرم مکہ کی حدود میں تعمیر کی گئی ہے اور شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے یہاں کئی ایسے کاموں سے ہمیں روک دیا گیا ہے جو دوسری جگہوں پر کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں جنگ کرنا ممنوع ہے حرم مکہ کی حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا شکار کو ڈرانا یا اس کا پیچھا کرنا منع ہے حرم مکہ میں از خود اگنے والے درفتوں پودوں اور ہری گانس کو کاٹنا منع ہے دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح سال کی چار مہینے محرم رجب زیقت ذل حجہ کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ان میں لڑائی جنگ اور خون ریزی ممنوع ہے محرم ان چار مہینوں میں شامل ہے اس لیے اس کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے حج میں احرام کی حالت میں بھی حاجی پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں اور اسی لیے اسے احرام کہا جاتا ہے مقدس چیزوں کیلئے حرام کا لفظ نا پسندیدگی کیلئے نہیں بلکہ ان کی حرمت کی وجہ سے لگایا جاتا ہے مزید اسلامی معلومات کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کیلئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ